گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی شیل اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا دور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدیشن کے ناظرین سلسلہ دعول تہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں تدان درود پاک کی فضیلت کہ حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت دروب خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لئے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سلو وللحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آپ کی کولز کو شامیرے سے رسلہ کرتے ہیں میرا نام سید احسان الحق بخاری میرا سوال یہ ہے کہ کسی قرائے راست پر لانے کے لئے کہ تھوڑی بوتی غلط بیانی کی کر دی جائے فور ایک جمپل ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ نہ کوئی بھی شخص ہے وہ کسی کے امپرویمنٹ بتا دیتا ہے کہ جب سے یہ اس محول میں آیا ہے تو یہ امپرویمنٹ ہو گئی ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو بتائیں اگر اسی تھوڑی سی غلط بیانی کرنے سے اگر وہ رائے راست پر آ جاتا ہے کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا دیکھیں شریعت متحرہ نے مخصوص مقامات پر ہی خلاف واقع بات کرنے کی اجازت دی ہے جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں باقی اس کے علاوہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جو تمام شریعتوں کے اندر ناپسندیدہ رہا ہے اس کی کہیں بھی اجازت نہیں رہی مخصوص صورتیں ہیں مثال کے طور پر بعض اوقات تو ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر واقع کے مطابق بات بیان نہ کی جائے خلاف واقع بات کی جائے جھوٹ بولا جائے مثلا کوئی شخص کسی ظالم سے بھاگا ہے اور بھاگ کے اس کے پاس آ کے چھپ گیا ہے اب آ کے وہ ظالم اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں اگر یہ بتا دیتا ہے تو وہ ظالم اس کو نقصان پہنچائے گا قتل کر دے گا تو پھر اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ جھوٹ بول دے اور اشارتاً جھوٹ بول دے اور توریہ کر لے کہ اس کے بارے میں بول دے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے یعنی صاف الفاظ میں بھی جھوٹ بولنا چاہے تو یہاں پر وہ بول سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں کیونکہ یہاں پر وہ کسی کی جان بچانے کے لیے سا کر رہا ہے بعض صورتوں میں اجازت دی گئی مثلاً دو دوستوں کے درمیان لڑائی ہے تو لڑائی دور کرنے کے لیے آپس میں صلح کرانے کے لیے ایک سے جا کے کہہ دیا کہ وہ تمہاری تعریف کرتا ہے دوسرے سے جا کے کہہ دیا وہ تمہاری تعریف کرتا ہے یوں آپس میں ان کی لڑائی ختم کرانے کے لیے ملاب کرانے کے لیے وہ غلط بیانی کرتا ہے تو یہاں شریعت متحرہ نے اجازت دی ہے اسی طرح شہر کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ خلاف واقع بات بیوی سے کر سکتا ہے اس کو رازی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اور تیسرا جنگ کے موقع پر لڑائی کے موقع پر اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہاں پر خلاف واقع معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ ہوتی ہی ان چیزوں کا نام ہے لیکن جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ یہ کسی کی اصلاح کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہاں شریعت متحرہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی غلط چیز کے ذریعے کسی کی اصلاح نہیں کی جاتی اصلاح کرنی ہے تو پہلے ہمیں انداز بھی اپنا درست کرنا پڑے گا اور انہی چیزوں کے ذریعے اصلاح کرنا پڑے گی کہ جو اصلاح کا طریقہ کار ہے جن کے ذریعے اصلاح کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے تو غلط بیانی بلکل بھی نہیں کر سکتے ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اطاف فرماتا ہے ہمارے ذمہ فقط تبلیغ دین ہیں ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو نیکی کی دعوت دیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں مدنی معحول سے اس کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں لیکن خلاف واقعی بات اس کے سامنے نہ کہیں جھوٹ اس سے نہ بھولیں مزید کورس لیں گے حمد اکیل شریفہ تاری دارالفتان سنت میں مختصاب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کو نماز کی دعوت دی تو اس نے یہ جواب دیا کہ نماز اللہ کی یاد ہے ذکر ہے اور میں ہر وقت ذکر میں رہتا ہوں تو مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ذکر پورا کر رہا ہوں تم دن میں پانچ مرتبہ ذکر کرتے ہو میں ہر وقت ذکر کرتا ہوں اس کا یہ کہنا کیسا ہے سری کفر ہے یہ یہ الفاظ کہیں ہیں اس نے وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں نماز مومنوں پر فرض ہے اور نماز یہ مخصوص افعال کا نام ہے یعنی جو ہم نماز ادا کرتے ہیں مخصوص طریقے سے اس کا نام ہے تو جو اس کا انکار کرے اس کی فرضیت کا انکار کرے جو اس کو تسلیم نہ کر یہ کفر ہوتا ہے تو نماز دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک نماز ہے تو ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے سخت گناہ ہے اس بات میں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کا موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے لیکن اگر کوئی شخص نماز کو فرض مانتا ہے اور نماز پڑھتا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مسلمان ہے وہ دائر اسلام سے خارج نہیں ہوگا ہاں البتہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا کہ نماز فرض نہیں بس ایسے ہی پڑھنا ہوتا اگر نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے کہ میرے لئے نماز پڑھنا ضروری نہیں میں اس کو فرضی نہیں سمجھتا تو اس صورت میں وہ بندہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جو پڑھتا نہیں اور ساتھ میں انکار بھی کر رہے تو سہرے کیے یہ بھی دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس طرح جو انہوں نے اس شخص نے جو کہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ نماز ذکر ہے اور میں ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں تو یہ اس کا دھوکہ ہے شیطان کا اس کے اوپر صحیح طریقے سے وار چل چکا ہے اور شیطان پورا اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے قرآن فرماتے ہیں اقیم صلات علی ذکری میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو تو نماز قائم کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے تو جب آپ نماز قائم کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں کیا یہ مذکور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا ہے اور ان کا دل تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ نماز تم لوگ پڑھو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ علیہ وآلہ وسلم تو ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں قیام کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے تو جو شخص بھی نماز کی فرضیت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے میں اس کو فرض نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کا انکار کر رہا ہے لہذا ایسا شخص یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اس پر توبہ کرنا لازم ہے کلمہ دوبارہ پڑے گا نکاح ہوا ہوئے تو دوبارہ اس کو نکاح کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسو کی صحبت بھی ہمیں دے کہ جو اس طرح اچھا دوستوں کی جو مجلی سے ہوتی ہیں مومن جو بیٹھا کے ہوتی ہیں اس بھی بعض لوگات وہ مزاق میں اس طرح کی قریمات جیسے فجر کی نماز کے حوالے سے بڑا ہس کرو کہہ دیتے ہیں میں تو سوتا رہا آنکھ ہی نہیں کھلی مطلب یوں ایک مزاق والی کیفیت بن جاتی ہے نماز کے حوالے سے دیگر عامال کے حوالے سے دیکھیں اصل میں مسئلہ ایک ہے ایمان و کفر کا کفر کے بارے میں تو بہت زیادہ احتیاط علماء برتے ہیں ہم بالخصوص علماء اہل سنت اس حوالے سے بہت لحاظ کرتے ہیں کہ کسی کے پر کفر کا حکم لگانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اب وہ پہلا والا مسئلہ تو بلکل صحیح تھا اس نے تو بلکل نماز کا واضح انکار کیا ہوا تھا جہاں تک رہا اس طرح کے معاملات تو دیکھیں ہوتے بہت خطرناک ہیں عدیث پاک کے مطابق بندہ زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا ہے لیکن اللہ تبارک وطاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح بعض وقات وہ جملہ زبان سے اسی بات نکالتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا اور اللہ تبارک وطاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے بندے کو زبان کی لغزش یہ آسمان سے جہنم میں اتنا گھرہ گرائے گی کہ آسمان سے زمین سے زیادہ اس کا فاصلہ ہو وہ دور تک اس کو گرائے جائے گا تو یہ زبان کی لغزشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے یہ بھی رشاد فرمایا عدیس پاک کے اندر کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا وجہ اس کی یہ علماء نے بین کی کہ زبان کی بے احتیاطی تو اس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کلمات اس طرح کے بول جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اور ایمان زائع کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں یہ کہنا کہ نہیں چی ہماری نیت نہیں تھی ہم کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتے تھے یہ تعبیل کام نہیں دیتی جہاں پہ سری طور پر اسی بات ہو جائے آپ کسی کو گالی بگ دیں کسی کے ماباپ کو کچھ کہہ دیں اور پھر کہیں کہ میری نیت تو ارادہ نہیں تھا کسی کو تھپڑ مار کے بولیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسے گلتی سے لگ گیا تو کوئی بھی بات آپ کی نہیں مانے گا آپ کو سزا ہی اس کے اوپر دی جائے گی تو ایمان کے معاملے میں آپ اتنا کیوں ہلکہ لیتے ہیں ایمان کے معاملے میں بھی سمداری سے کام لیا کریں آپ سوج بوجھ کے ساتھ کام لیا کریں تو خاص طور پر ایسے دوستوں کی منڈلی کے اندر بیٹھنا ایسوں کی صوبت اختیار کرنا کہ جہاں پر اس طرح کی رف گفتگو ہوتی ہو اس طرح کی عام گفتگو ہوتی ہو کہ جس میں ایمان کا بندے کو لحاظی نہ رہے ایسے جملے بول دی جائیں ایسا مزاق کیا جائے کہ بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جائے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے بندے کے لیے مسئیبتیں اور عذاب اس کے سر پر آئے گا قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک وطرہ نے ان باتوں کی طرف تنبیت فرمائی ہے مثلا ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی دن ایک کافر یہ کہے گا کہ یا لئی تنی کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا یہ الفاظ وہ کہے گا اسی طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمائے کہ قیامت کے دن جو آپس کے دوست ہوں گے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پریزگاروں کے نیک و کار ایک دوسرے کے وہاں پر بھی دوست ہوں گے لیکن جو عام لوگ ہوں گے جو اس طرح کی مڈلی کے اندر بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں کہا یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے لرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ تنبیہات ہمیں کی گئیں اسی لئے کہ ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں بری صحبت سے بچیں بری صحبت کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوستوں کی مڈلی میں بیٹھ کے پتہ بھی نہیں چلتا اور بعض وقت زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں جو بندے کو در اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اس لئے علماء نے اس بات کو واضح طور پر فرمایا کہ عام لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا اس طرح کی مباحث کرنا یہ ان کے ایمان کے لئے سخت خطرہ ہو رہا ہے تو اس طرح ہرگز ہرگز بالخصوص دینی معاملات ہیں اس کے اندر مزاق سے گریز کرنا چاہیے جی اگلی کول سوال یہ پوچھنا ہے کہ عمراء کے لئے جانا ہے تو وہاں پر تواف اور صحیح کے دوران موزے وغیرہ پہن سکتے ہیں کیونکہ پاؤں کے طلبیں ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں یعنی کہ چلنے کے وجہ سے تو کیا ایسی کوئی صورت ہے تو موزے وغیرہ یا پاؤں کے طلب نیچے اس طرح کی کوئی ترقیب آنے ہیں عمراء کے دوران احرام کی آلت میں احرام مندہ ہوگا تو مرد تو تو ایسے چپل نہیں پہن سکتا جس سے وستے قدم قدم کی درمیان جو ہڈی ہوتی ہے وہ چھپ جائے اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ مسجد حرام کے اندر ہوں گے تو وہاں ایسے چپل پہننا وہ تو درستی نہیں ہوگا مسجد حرام کے اندر تو اس کے لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض موزے اس طرح ٹائپ کے آتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں اور وہ بالکل آگے کے حصے تک ہوتے ہیں بیچ سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں سننی مفتی صاحب کو دکھا دیں کہ کہیں اس سے قدم چھپ چھپ تو نہیں رہا اور وہ چیز آپ تواف کے دوران استعمال کر لیں اور صحیح کے دوران استعمال کر لیں جبکہ آپ احرام کی حالت کے اندر ہیں تو احرام کی حالت میں مرد جو ہے وہ اپنا قدم چھپا نہیں سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو کھلا رکھے گا اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تواف کے دوران زیادہ مسیر حرام ہے وہ تو لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہو گیا جوتے پین کے چھپ پل پین کر گھوم رہے ہوتی نہیں پینے نا اسی لئے تمہیں نے ارز کیا کہ مسیر حرام ہے وہ عام روٹین کے استعمال کے ہوتے ہیں وہ مایوب محسوس بھی نہیں ہوتے ہیں صحیح کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں گیارہ سال کا بچہ ہے اسے کوئی چیز زمین سے ملی تو ہم نے اس کو گھر میں استعمال کر لیا تو اب کیا کہ وہ جو پیسے ہیں مسیر میں جو مقدار تھی اس کی جو بھی مسیر میں ڈال سکتے ہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا مسیر میں ڈالنے کی اب صورت نہیں ہے تو بچے نے بتا نہیں کس نیت سے اٹھایا تھا کیسے اٹھایا تھا لیکن اس کو استعمال کرنا تو جائز تھائی نہیں اب اس کی رقم جو ہے یا تو تلاش کریں اس بندے کو اگر وہ بندہ مل جاتا ہے تو اس کو ودا کریں اس سے معاف کروائے اگر وہ کسی صورت نہیں ملتا تو پھر کسی شریف فقیر کو اس کی رقم صفقہ کرنا ہوگی شیک جی مزید کول توال یہ کرنا تھا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کول ہے وہ حدیث ہے جو فعل ہے وہ سنت ہے ان کا جو کول ہے وہ حدیث یا قرآن ہے ان کی جو فعل ہے وہ سنت بنتی ہے ہمارے لئے ان کے امتیوں کے لئے کسی قسم کا بھی انہوں نے جو کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنت بان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جانا ہر باپ کے لئے سنت کیوں نہیں بنا ذرا طورہ تفصیلی جواب اشاعت فرما دی انہوں نے قرآن کے لفظ بھی کہا تھا دیکھیں پہلی چیز تمہیں ارز کر دوں کہ جو حدیث اور سنت کا معنی ہے اس میں محدثین کے نزدیک جو ان کا صحیح کول ہے اس کے مطابق تو حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہیں یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے بعض نے اس میں فرق کیا ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک حدیث اور سنت چھے واحد ہیں اب جو حدیث اور سنت ہوتی ہے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں پہلی چیز تو یہ یاد رہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے جس کو حدیث قولی بولتے ہیں سنت قولی بولتے ہیں یعنی جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو یہ کام کرو ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو یہ حضور علیہ السلام کی قولی سنت ہے کہ آپ نے قول سے یہ بات ارشاد فرمائی یعنی زبان سے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور دوسری جو سنت ہوتی ہے وہ سنت فعلی کلاتی ہے یا حدیث فعلی کلاتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا آپ ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پر انہی کی دیوی مثال کے مطابق کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے کھڑے ہوئے تو یہ حدیث فعلی اور سنت فعلی کلاتی ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے تقریر تقریر جس کو ہمام طور پر مقرر جو ہوتا ہے تقریر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام ہوتے دیکھا آپ کی موجودگی میں وہ کام کیا گیا اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تو اس کو سنت تقریری یا حدیث تقریری کہا جاتا ہے تو قرآن یہ اسمیں اور حدیث میں فرق ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں اور قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا نازل ہوا ویسا ہی آگے بیان فرما دیا البتہ ایک حدیث حدیث قدسی ہوتی ہے اسمیں اور قرآن میں فرق ہے کہ حدیث جو قرآن ہیں اسمیں الفاظ جو ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ویسا ہی حضور علیہ وآلہ وسلم نے آگے بیان فرما دی لفظ بھی نازل کردہ ہیں اور حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آگے ویسا ہی بیان کر دیا مانا بھی وہی ہے لفظ بھی وہی ہیں جسے نازل ہوئے اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں بات تو اللہ تبارک وآلہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں جو تلاوت نہیں کیے جاتے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات رشاد فرمائی تو حضور علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے تو بلال حضور علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں متلکاً قرآن نہیں کہہ سکتے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات رشاد فرمائے وہ حدیث کہلاتی ہے وہ قرآن نہیں کہلاتا البتہ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تو ہمیں قرآن کے بارے میں معلوم ہوا تو یوں حضور علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی وہ قرآن پاک نکلا ہے کہ ہمارے سامنے وہ بیان ہوا ہے لیکن حقیقتاً وہ اللہ تبارک وآلہ ہی کا نازل کرتا ہے لیکن اس کو قرآن یہ نہیں کہا جاتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور حدیث بیان کیا ہو اب رہا جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام فرمانا کھڑے ہونا اور ان کا بوسا لینا یہ کھڑا ہونا سنت کیوں نہیں قرار پایا تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ سنت قرار نہیں پایا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے لیے اس کی دل جوئی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعظیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ یہی الفاظ بیان کی کہ جب بھی وہ آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے وہاں کانا کے الفاظ ہے کہ کانا یکومو کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مطلب ہے کہ کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چمتی آپ کو اپنے پاس بٹھاتی تو بالکل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ فعل ثابت ہے تو اس کو سنت قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے چھیک میری زوجہ کا جو گھر ہے بیانوے کلومیٹر فاصلے پر ہے تو جب میں وہاں جاؤں گا تو قصر پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا نماز سے کیا فرمائیں دیکھیں زوجہ کا گھر آپ کا گھر نہیں یعنی اس سے مراد زوجہ کا میکہ ہوگا ان کا سسرال ہوگا تو وہاں اگر 92 کلومیٹر یا اس سے دور آپ جا رہے ہیں اپنے گھر سے یعنی آپ کے شہر سے نکلنے کے بعد اس شہر کا جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں اگر پندرہ دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے وہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہے ہاں اگر آپ پندرہ دن یا اس سے زیادہ وہاں رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں وہاں پر آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے بیمہ پولیسی کے حوالے سے اشارت فرمائے کہ جائز ہے یا نا جائز اور ہمارے جو مرہوم والدین ہیں تو کیا ہم ان کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو ان کی بقیہ نمازی جو انہوں نے نہیں پڑھیں تھیں بیمہ پولیسی تو جائز نہیں ہے کہ جو اس میں شرائط ہیں جس طرح سے یہ کی جاتی ہے اس حوالے سے کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیمہ پولیسی کروانا یہ جائز نہیں ہے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتاوہ رضویہ کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کا فتوہ دیا ہے بعض لوگ اس میں احکام شریعت کے حوالے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ احکام شریعت کے اندر امام اہل سنت نے جس بات کو بیان کیا ہے اگر اس کو صحیح یعنی احکام شریعت کے بارے میں ویسے تو علماء ہی کا اختلاف ہے کہ یہ عالت کی کتاب ہے یا نہیں ہے اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کافر کمپنی ایسی کمپنی کے جو ٹوٹل کافروں کی ہو اس میں کسی مسلمان کا کوئی شیئر نہیں ہے اس صورت میں اس سے بیما پولیسی کروائی جا سکتی ہے وہ ایک صورت ہے کہ ذنہ غالب ہے کہ مسلمان کو اس کا فائدہ ہوگا کمپنی مکمل کافروں کی ہے مسلمان کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہے وہاں اجازت دی ہے وہ احکام شریعت کی عبارت کا مطلب ہے ورنہ امام اہل سنت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ انشورنس کروانا بیما پولیسی کروانا یہ جائز نہیں ہے جہاں تک نمازیں پڑھنے کا تعلق کہ دوسری کی طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاکے کہ کوئی بھی شخص نہ دوسری کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے دوسروں کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں البتہ یہی کہ والدین انتقال کر گئے ہیں تو پھر ان کا فدیہ دینے کا طریقہ کار یہ کتابوں کے اندر موجود ہے جس کی تفصیل نماز کے احکام میں جو امیرالسنت کی کتاب ہے اس میں ایک نصادہ ہے اس میں تفصیل کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو نمازی لے گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے تو وہاں اس کا مطالعہ کر سکتا ہے جی اگلی کون لیں گے یہ ہے کہ جو بچوں کی انامی سکیمیں بزاروں میں بکتی ہیں جیسے ہوں کوئی بچہ ببل خریدتا ہے اس میں کوئی انام وغیرہ نکلتا ہے یا کوئی چیز خریدتا ہے اس میں کوئی انام نکلتا ہے یا یہ جوہ میں شمار ہے یا کہ نہیں بچوں کی لاترییاں وغیر ہوتی ہیں ایک تو صورت فقط اتنی سی کہ اس نے کوئی چیز خریدی جیسے پاپڑگی کوئی تھیلی خریدی یا بسکٹ خریدا یا کوئی بھی ایسی چیز خریدی تو اس میں بعض وقت کوئی چیز نکل آتی کوئی سٹیکر نکل آتا ہے یا کوئی بھی دوسری چیز نکل آتی اگر تو فقط اتنا ہے کہ دس روپے کے کوئی تھیلی خریدی چیز کی اور اس میں سے کوئی چیز نکل آئی تو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے کہ اس نے ایک چیز خریدی ہے اس میں انام کی طور پر یہ چیز بھی ڈال دی گئی ورنہ اگر نہ بھی ہو تو وہ دس روپے کی چیز بزار کے اندر ملتی ہے تو اتنے تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں جیسے بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اٹھا لیں تو اس میں سے کچھ نکل گیا تو آپ کا فائدہ ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز خالی ہو خالی ہو پیسے ضائع ہو جائیں گے یہ جوا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح بعض وقت بچوں کی اجازت ہوتی ہیں وہ کوئی چیز پھیکتے ہیں رنگ پھیکتے ہیں تو وہ جس چیز پہ گرے گا وہ اس کا ہو جائے گا یہ چیز ناجائز ہے اس کی شرعان اجازت نہیں ہے باقی یہ جو صورتحال ہے تو یہ تو بڑے جو چیزیں خریدتے ہیں اس میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور اس چیز کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے بطور انام بطور گفت جو اس کو مل گیا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے وہ چیز خریدی جا سکتی ہے موبائل کمپنو کی طرف سے جو ایسے میس آتے ہیں اس کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں پیسے لگتے ہیں پیسے لگتے ہیں وہ ہو گئے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے وہ جائز نہیں ہے وہ بھی جوہی کی صورت ہے بالکل جوہی کی صورت ہے یہ اگلی کور مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مزاختن کے مورگیوں کا پیٹ اللہ تعالیٰ کا تندور ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا اس کو بہت خطرناک بات ہے کیا فرماتا ہے اس کو کیا کہیں یعنی نازیبہ جملہ ہے اور پتہ نہیں اس نے اس سے کیا مراد لی ہے علماء مراد لی ہیں اگر علماء مراد لی ہیں ان کی توہین مقصود ہے تو علماء کی بطور علم توہین کرنا تو کفر ہے ورنہ کم از کم یہ ہے کہ اگر بطور علم توہین نہیں کی تو بھی کفر کا خوف رہتا ہے تو بہت سخت جملہ ہے فی الوقت تو مجھے اس کیا صحیح طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ کفر بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن برحال اس طرح کے کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر سخت دل آزاری ہے اور دوسرا یہ کہ مولوی کا لفظ یہ پہلے زمانے میں تو بڑا تازین کا لفظ تھا لیکن ہمارے زمانے میں عام طور پر اس کو لوگ تنقیص کے لیے استعمال کرتے ہیں کمی بیان کرنے کے مولی صاحب مولی صاحب کر کے بعض مقامات پر اچھا بھی مقصود ہوتا ہے لیکن عام طور پر اس طرح کا لفظ جو ہے وہ تنقیص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اچھے القابات کے ساتھ لوگوں کو بھلانا چاہیے بہتر القابات کے ساتھ بھلانا چاہیے تو اس طرح کہنا برحال بہت سخت جملہ ہے جس نے کہا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے آزان دینے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے نمات جنادہ کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے نکاح کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے اور بھی جب کوئی پرابلم آتی ہے تو مولوی صاحب کی ضرورت ہے اب یہ اصل میں مسئلہ سارا وہ دنیا کا ہے کہ جب بندہ اس کا مطمئے نظر مقصد ہی اس کا دنیا بن جائے کہ اس لیے دنیا کمانی ہے اور آخرت کو وہ سرے سے بھول جائے کہ آخرت کے اندر اس نے کیا کچھ کرنا ہے آخرت کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اس کو کرنی ہے یہ ساری باتیں جب بندہ بھول جاتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں علم دین سے دوری ہوتی ہے دوسرا دین سے بیزاری ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو عام طور پر غلابہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے بہت سارے چینلز پر آکے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ورنہ برحال چاہے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک جتنے معاملات ہیں وہ کروانا ہی امام صاحب صحیح پڑھتے ہیں جن کی توہین و تنقیز کر رہے ہوتے ہیں جن کی برائیہ ساری زندگی بیان کر رہے ہوتے ہیں اگر وہی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں پھر کیا ہوتا ہے پھر لگ بتا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے تو برحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ایسی کو بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر غلط رہے ہیں لیکن دنیا کی جو دولت اور دنیا کے جو مفادات ہیں وہ ان کی آنکھوں کے اندر ان کے دل کے اندر ایسے سمائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزوں کے اوپر اُبھارتے ہیں اور بعض اوقات ان کے دلوں کے اندر ایسا بغض و کینہ بھراوہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہر خرابی کے اندر ان کو دین ہی نظر آتا ہے کہ ہر بات کے اندر وہ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں کہ ہر خرابی کو دین کی طرف منصوب کرتے ہیں تو قیامت کے دن انشاءاللہ پتا چلے گا کہ کون کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور قبر و آخرت کی تمام رسوائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے افراد کو اللہ تعالی سے ڈڑنا چاہیے کہ جو اس طرح علماء کی توہین و تنقیص کرتے ہیں قیامت کے دن بھی علماء کی جو ضرورت پڑے گی اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہدہ کو فرما دے گا کہ وہ جنت کے اندر جائے لیکن علماء کو جنت کے دروازی پر روک لیا جائے گا جب وہ کہیں گی کہ ہمیں کیوں روک لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو تو کوئی شخص ایسا کہ جس نے اس کو کبھی کسی بھی طرح کی معاونت کی ہوگی کسی نے پانی ہی وضو کا دیا ہوگا تو وہ اس سے کہے گا کہ میں نے آپ کی دنیا کے اندر اس طرح خدمت کی تھی تو آپ مجھے ساتھ جنت میں دیتے چلے جائیں تو اس وقت جو احتیاجی ہوگی وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگی قرآن پاک کی آیت ابھی پیشے میں نے پڑھی تھی کہ دوست ہوں گے آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن جو پریزگار لوگوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوں گے وہاں پر تو قیامت کے دن علماء کی حاجت پڑے گی حتیٰ کہ جنت کے بارے میں بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ کیا چاہیے تو لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ تعالی سے کیا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کا احترام عطا فرمائے ان کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی وضوح فرما رہے تھے جس سے انہی روتینہ اوپر سے اگر آ رہی ہے تو ایک شخص اوپر وضوح کر رہا تھا اوپر تھا وہ اور آپ نیچے تھے تو آپ کو دیکھ کر وہ نیچے آ گیا کہ گویا کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرا وضوح کا پانی مطلب آپ کے پاس سے گزرے گا تو بطور تعظیم وہ نیچے آ گیا آپ اوپر ہو گئے وہ نیچے تو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ صرف اسی فیل کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی بکشش فرما دی اچھا حضور یہ اشارت فرما ہے کہ سفر کے دوران سیٹ پر ظاہرے بسے اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو کیا سونے سے وضوح ٹوٹ جائے گا دیکھیں اگر تو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں سورین اٹھی بھی نہیں ہے اس صورت میں سوئے ہیں تو اس صورت میں وضوح نہیں ٹوٹے گا اس کے مطابق عمل کریں جہاں ذہن جمتا ہے دل جمتا ہے کہ اتنی ہوئے ہوں گی تو اس پر عمل کریں اور اگر ذنہ غالب نہیں ہوتا تو کم پر بنا کریں یعنی دو یا تین دو پڑی ہیں تین پڑی ہیں تو کوشش تو یہ کریں کہ معلوم ذہن پر زور دے کہ کتنی پڑی ہیں اگر دو پر ذہن جمتا ہے تو دو پڑے ورنہ تین پڑے کہ دو شمار کرے ورنہ تین شمار کرے اور اگر کسی پر بھی ذہن نہیں جم رہا کہ دو ہیں یا تین ہیں تو پھر اس صورت میں دو کا ذہن بنائے کہ میں نے دو رکاتے پڑی ہیں چیک جی اگلی کون مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہو تو اس کی عدت کتنی ہو گئی اگر اس کی عدت ہے تو اس عدت میں کیا وہ کسی سے مل سکتی ہے کہ نہیں کیا فرما طلاق کی عدت کی تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ حاملہ ہے عورت تو تو وضع حمل یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عدت ہے اور اگر طلاق ہو گئی ہے اور یہ عورت آئیسہ ہے یعنی آئیسہ سے مراد پچپن سالی کے ہو چکی ہے جس کو حیز آنا بند ہو چکا ہے انسس جو آتے ہیں وہ آنا بند ہو چکے ہیں تو پھر اس کے عدت یہ تین مہینے ہیں تین مہینے اس نے عدت گزارنی ہے اور اگر آئیسہ نہیں ہے عام جیسے عورت ہوتی ہے اسی طرح ہے یعنی پچپن سال سے اس کی کم عمر ہے تو پھر اس صورت میں اس کے جو عدت ہوتی ہے وہ تین مہینے ہوتی ہے کہ تین مہینے اس نے گزارنی ہے اب وہ چاہے وہ تین مہینے میں آئے چاہے وہ دو مہینے میں آئے چاہے وہ چار مہینے کے اندر آئے اور تین مہینے جب گزریں گے تو اس کی عدت یہ پوری ہو جائے گی اور جہاں تک رہا عدت میں کسی سے ملنا عورت کا تو دیکھیں عدت کے ذریعے کوئی ملنے کے حوالے سے احکام جدید نہیں ہو جاتے جو نامحرم ہیں ان سے عدت کے علاوہ بھی ملنا غلط تھا جازت نہیں تھی اور جو محرم ہیں ان سے عدت کے اندر بھی وہ مل سکتی ہے جیسا عدت کے علاوہ بھی مل سکتی تھی تو اب بھی مل سکتی ہے اور جن سے عدت سے پہلے نہیں مل سکتی تھی ان سے گھر کے اندر عدت کے اندر بھی نہیں مل سکتی مہارین جو ہے وہ گھر کے اندر آکے سے ملاقات کر سکتی جی اگلی کو احرام بھادنے سے پہلے خوشبو تو لگا سکتے ہیں اگرچہ ایسی خوشبو نہ لگائیں جو جھڑنے والی ہو لیکن احرام بھادنے سے پہلے احرام کی نیت کرنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے احرام کے پر خوشبو لگا لی اگرچہ کے بعد میں اس کی خوشبو آتی رہے تو یہ اجائز ہے احرام بھان لیا اس کی نیت کر لی تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر اب خوشبو نہیں لگا سکیں گے نماز کے دوران اگر اپنی سائٹ ہم چینج کر لیں تبدیل کر لیں بیماری کی وجہ سے تو کیا اس سے بھی نماز پر اثر پڑے گا یعنی کس طرح چینج کریں یہ تو پڑا آگے پیچھے ہو جائیں پنکھے کی نیچے ہو جائیں یا کچھ اس طرح دیکھیں اگر تو عملے کثیر کے ذریعے ہوئے وہ تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور عملے کثیر نہیں یہ بلکل معمولی سا ہٹنا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی صحیح جی اگلی کول مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کپڑوں پر ایک درہم جتنی نجاست لگ جائے تو اسی حال میں اگر نماز پڑی تو نماز واجب العیادہ ہے تو اب اس نجاست لگی ہوئی صورت میں اگر کسی نے وطر کی نماز پڑی تو کیا اس کی وہ نماز ادا ہی نہ ہوگی کیونکہ وطر خود ہی واجب ہے اور جب پڑے تو پھر واجب العیادہ ہوں گے تو کیا اس صورت میں اس کی وطر ادا ہو جائیں گے یا نہیں جواب اشاد فرمائے جزاق اللہ یہ نفل کا کیا کریں گے اس میں آپ قیاس نہیں کریں اپنے سے اس میں نجاست کے نماز کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت سارے فرض و واجبات کے نوافل کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو برحال اگر وطر بھی واجب العیادہ ہو گئے ہیں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ وطر واجب العیادہ ہو جاتے ہیں مثلا کوئی دعای کنود پڑھنا بھول گیا اور اس نے صدی صاحب بھی نہیں کیا تو اس صورت میں اس کے نماز واجب ویادہ ہوگی دوبارہ پڑھنا پڑھے گی اسی طرح کسی نے جان بجھ کی دعای کنود چھوڑ دی یا جان بجھ کے تقبیر کنود چھوڑ دی تو اب نماز واجب ویادہ ہو جائے گی دوبارہ پڑھنا پڑھے گی تو یہ وطر بھلے واجب ہیں اپنے جگہ پر لیکن جب کوئی واجب اس کے اندر چھوڑ دیا ہے تو اس صورت میں یہ واجب ویادہ یعنی دوبارہ پڑھنا اس کا ضروری ہے کہ دوبارہ اس کو پڑھا جائے گا صحیح اچھا عمرے کے دوران جب عمرے پہ جاتے ہیں عموماً پیکج جو ہے وہ پندرہ دن کا ہوتا ہے یا بیس دن کا ہوتا ہے تو نماز کیا قصر پڑھیں گے دیکھیں عمرے پر جو افراد جا رہے ہیں پندرہ بیس دن کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں عام طور پیسہ ہوتا ہے کہ آدھے دن مکہ میں آدھے دن مدینہ منورہ کے اندر گزارتے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے پندرہ دن کسی ایک مقام پہ گزارے ہیں یا نہیں اگر تو پورے کے پورے پندرہ دن ایک ساتھ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کے اندر گزارے ہیں وہیں مکہ مکرمہ کے اندر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تو وہاں پر انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے یا مدینہ منورہ کے اندر پورے پندرہ دن گزارے ہیں تو پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے اور دونوں میں کسی مقام پہ بھی پورے دن نہیں گزارے مثلاً آٹھ دن مکہ مکرمہ میں رہے سات دن مدینہ منورہ میں رہے یہ سات دن مکہ مکرمہ میں رہے آٹ دن مدینہ منورہ میں رہے تو چونکہ پندرہ دن کہیں پر بھی ایک ساتھ پورے نہیں ملے تو اس صورت میں نماز قصر ادا کرنا ہوگا چھیک جی اگلی کور سوال یہ ہے کہ میں نے بیٹنے کو حسوس کرنا ہے تو میں جیاتا مندی حد سے بکرییں لے ہوں بکریوں کا حقیقہ کرنا ہے بکریوں کی جگہ بکریوں کی جگہ بکریہ لیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹیوں کیلئے تو بلکہ علماء نے بکریہ ہی بہتر لکھی کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لئے ایک بکری زباہ کی جائے کی کہ اس کی طرف سے لڑکا ہو تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ دو بکری زباہ کیے جائے لیکن اگر اس میں بھی دو بکریہ یا ایک بکریہ ایک بکرہ زباہ کر لیا تو عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بکریہ لے آئے ہیں تو اب منڈی میں جا کے اسے واپس کر کے بکرا لے کر آئے بکریہ بھی بچیوں کی طرف سے زبا کر سکتے ہیں سیکھ جی اگلی کور مجھے میں میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن پاک میں نے پڑھا ہوئے کامی سے اسے اور میں قرآن پاک پڑھتا ہوں جو مجھے میں تو سے اگرم بسیل کرتی ہے کیا میں یوں بیوں سے قرآن پاک یعنی خود پڑھنے میں شاید ان کو پرلم ہوتی ہے تو یہ کسی کا سہرہ لے کر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس میں مسئلہ ان کے لئے کھڑا ہوگا کہ جب یہ سنیں گے ویڈیو تو یہ پڑھیں گے کیسے پیچھے توجہ ان کی رکھنا مشکل ہوگا یا تو یہ ہوگا کہ ایک آیت سنی اس کو سٹوپ کیا پھر اس کے بعد دوبارہ خود پڑھا پھر آگے سنا پھر پڑھا تو ایسے سننے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سنا اور اس کے بعد آگے پڑھا تو اس کے لئے آپ کو یوٹیوب پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی کا سوفٹیئرس حوالے سے موجود ہے اور کئی سنی علماء کی آپ کو ویسے ہی کیسیٹ مل جائیں گی تو ان کو آپ حاصل کریں مستند سنی قرآن کی آپ کیسیٹ حاصل کر لیں ایک آیت سنیں روک کے پھر اس کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے البتہ یہ نہیں ہوگا یہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں پیچھے آپ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اگرچہ کہ ریکارڈنگ کا حکم وہ نہیں ہوتا کہ جو اصل کا حکم ہے لیکن پھر بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے آپ نے قرآن پاک لگا دیا ہے تو پھر اس کو توجہ سے سننا چاہیے ساتھ ساتھ اس کے نہ پڑھیں آیت سنی رکے روکی اس کو پھر آیت خود پڑھی پھر اگلی آیت سنی پھر اس کے پیچھے خود پڑھی تو ایسے پڑھیں قرآن پاک سامنے رکھیں برحال اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے گریز کریں شیشہ اگر ٹوٹا ہے گھر کے اندر تو کیا ہے مطلب کوئی مصیبت ہے کیا ہے اس حوالے سے آہا دیکھیں شیشہ ٹوٹنے پر میں نے تو کوئی حدیث میں تو نہیں پڑھا کہ کسی حدیث کے اندر یہ ہو کہ شیشہ ٹوٹ جائے تو گھر کے اندر مصیبت پریشانی آئے گی البتہ یوں ہیں کہ اگر اس طرح کی مسائب مصیبتیں پہنچتی ہیں اور بندہ اس کے پر سبر کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہوتا ہے تو شیشہ کا ٹوٹنا یہ اس سے گھر کے اندر کوئی مصیبت آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے اندر یہ تو موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نیک فال لیا کرتے تھے اچھا فال لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے یعنی اہل عرب کا یہ عام اصول اور دستور تھا کہ وہ بدشگونی لیا کرتے تھے ان کے معاملات کے اندر تھا بلکہ کفار کے شروع سے یہ عادت رہی ہے قرآن پاک میں حضرت اسوالی علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یعنی فرعون اس کی قوم جو تھی اس کے حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے بدشگونی علی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی علی تو یہ کفار کا طریقہ کار چلتا وہ آرہا ہے اسی طرح مشرقین مکہ کے حوالے سے یہ موجود ہے اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام فرمایا کہ اس میں ازلام کا لفظ ہے یہ چیزیں بیان کی کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں یہ ناپاکی ہیں اس میں جو ازلام ہے یہ پانسو کو بولتے ہیں تیر ہوتے تھے اہلِ عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کے تیر تیر ہوا کرتے تھے جس میں ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کر گزرو دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ نہ کرو تیسرا خالی ہوا کرتا تھا تو یہ انداز اپناتے تھے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو تیر اٹھاتے تھے اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کر گزرو تو وہ کرتے تھے لکھا ہوا نہیں کرو تو نہیں کرتے تھے اور اگر وہ آجاتا کہ جس میں کچھ نہ لکھا ہوتا تو پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ایک جس سے آجا لکھا ہوا کچھ بھی آجا اس کے اندر تو قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے بندے کو حکوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقع کرے گا ہم نے اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا ہے تو یہ جو بچشگونیاں لی جاتی ہیں یہ ہماری شریعت متحرہ کے اندر جائز نہیں ہے اس کی شرعان بالکل بھی اجازت نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لوگ بچشگونیاں لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے شیشے کے ٹوٹنے سے بھی بچشگونی لیتے ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ شیشے کے ٹوٹنے سے کوئی مسئیبت و پریشانی آتی ہو بلکہ ٹوٹ گیا اور اس پر آپ نے سبر کیا تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے آخری اسے میں شامل کریں گے میری دنیا تو خراب ہو گئی ہے اب آخرت کی کیا پرواہ یہ کہہاں کیسا جملہ بہت سخت جملہ ہے اب آخرت کی کیا پرواہ اس میں اگر تو یہ گناہوں کو حلال سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں گناہ کرتا رہوں گناہ کرنا میرے لئے مسئلہ نہیں فرائض و واجبات کو میں چھوڑوں تو میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تو تو کفر ہو جائے گا اس کا اور اگر ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا صرف اب کہہ رہا ہے کہ اب خراب تو ہو چکی ہے میں ان چیزوں کو فرض تو مانتا ہوں عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر تو بھی بہت سخت جملہ ہے توبہ اس کو برعال کرنا چاہیے مدیشنل کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمایا جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا مدیشنل دیکھتے رہی ہے اور اپنے علم اضافہ کرتے رہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے